بسم اللہ الرحمن الرحیم سرداروں اور سرداروں نے اسے پسندہ کیا اور دہلی میں شمشددین ایل تتمش کی بادشاہی کا اعلان کر دیا جو قطب الدین کا عزیز غلام اور بدائیوں کا حاکم تھا شمشددین اصل میں ایک سرک امیر زادہ تھا بھائیوں نے دسمانی میں بینج ڈالا بخارہ کے قاضی کی یہاں بچپن کا جمانہ گجرہ وہاں سے بکر گجنی آیا یہاں اس جمانے میں سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی شمشددین کی خوبیاں دیکھ کر خریدداری کا خیال ہوا لیکن سودا گرن ادام اتنے زیادہ مانگے کہ باستہ چڑ گیا اور خریدداری روک دی اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد قطب الدین اے وقت ہندوستان سے غجنی آیا اور سلطان سے پیسن کر خریدداری کی اجازت حاصل کر لی اس طرح ایک لاکھ پیسوں میں ہندوستان کا یہ ہونے والا باستہ خرید کر دہلی لایا گیا یہاں اس نے اپنی خدمت اور محبت سے جلدی باستہ کوئی ایسا محلی آ کے صوبے داری کے مرتبے تک پہنچ گیا آخر میں سلطان قطب الدین کے بعد سارے ہندوستان کا باستہ قرار پایا واضحات کے بعد سب سے پہلے آرام شاہ اور اس کے سانتیوں سے مقابلہ ہوا لیہلی کی قریب دونوں پوجوں کی مدھڑ ہوئی اس لڑائی میں ایل تتمش کو فتح ہوئی اور بنگال کے کنارے تر سارا شمالی ہند اس کے آگے جھگ گیا بارہ سو پندرہ میں گزنی کے امیر تاج الدین یلدج نے چڑھائی کی ترائین کے مشہور میدان میں مقابلہ ہوا ایل تتمش کی فتح ہوئی اور ایل تجہمی ہو کر گرفتار ہوا اور بدائیوں میں نظر بند کر دیا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی ابھی یہ قصہ ختمی ہوا تھا کہ ناس الدین کو باچانے پنجاب پر قبضہ کرنا چاہا لیکن سلطان شمس الدین نے آگے بڑھا سکش دی دارہ سو سترہ اور سارا پنجاب بگھٹ کے دہلی کی سلطنت میں شامل ہو گیا بارہ سو اکیس میں چنگیج خانشاہ خوار ارزم سلطان جلر الدین کا پیشہ کرتا ہوا آنڈی پانی کی طرح دریائے سندھ کے کنارے تک آیا لیکن پھر آگے نہ بڑا اور وہیں سے لوٹ گیا ان قصوں سے نجات ملی تو سلطانی فوجیں بنگال کے باگیوں کو دوانے کے لیے بڑھیں بارہ سو پچیس اس وقت یہاں امیر غیاس الدین کی حکومت تھی اس نے پہلے سولہ کر لی لیکن دو ہی بار سباد پھر جنگ کی نوبت آئی غیاس الدین اور اس کے سردار گرختار ہو گئے اور آسام کے کناروں تک حکومت دہلی کا جھنڈا لہرانے لگا اسی درمیان بارہ سو ستائیس میں سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ سے پر جنگ ہوئی اس معارکے میں بھی سلطان شمش الدین کی فتح ہوئی قباچہ دریائے سندھ کی راہ سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن کشتی دوب گئی اسی سلسلے میں راج پوتانہ کا مشہور قلعہ رن تھم بور بارہ سو چھبیس میں فتح ہوا جس سے مسلمانوں کی حکومت اور بھی مجبوط ہو گئی بارہ سو اکتیس میں گوالیر فتح ہوا ایک سال بعد سارے معلوہ پر قبضہ ہو گیا اس طرح دریائے نربدا کے کنارے تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور صدیوں کے بعد سارا شمالی ہند ایک گھنڈے کے نیچے آیا بارہ سو پینتیس میں سلطان شمش الدین کی وفاہت ہوئی سلطان شمش الدین جس طرح سلطنت کے انتظام میں بڑا لائق تھا اسی طرح اپنی نیکی ریایہ پروری دینداری میں بھی ممتاز تھا حضرت خوازہ بقتیارکا کی رحمت اللہ علیہ کے فیضے صحبت سے اس کی زندگی نیک اور پاگواز بن گئی اس کے بعد سلطان شمش الدین ایل ترمش کے جانہ سینوں میں اس کا بیٹا رخن الدین بادشاہ بنایا گیا لیکن ایسا نا اہل نکلا کے چند مہینے میں تخت سے اتار دیا گیا اس کی جگہ اس کی بہن سلطانہ رضیہ گدی پر بیٹھائی گئی رضیہ بیگم بڑی منتجم اور نہائی سمجھدار تھی لیکن امیروں کو ایک عورت کی حکومت پسند نہ آئی نتیجہ یہ ہوا کہ تین ہی برسوں میں تخت سے اتار کر قید کر دی گئی اس حالت میں اس نے ایک امیر سے شادی کر لی تاکہ اس کی مدد سے فرطخت حاصل کر لے لیکن اس کی قسمت نے پھر ساتھ نہ دیا اور لڑائی میں ماری گئی بارہ سو انتالیس رضیہ کے بعد اس کے دوسرے بھائی بہرام شاہ کی باشتائی کا اعلان ہوا لیکن یہ بھی کوئی انتظام نہ کر سکا اس کئی برس کی افرہ تفریم سلطنت کی چولیں ایسی ہل گئیں کہ مغل دریائے سندھ پار کر آئے اور لاہور تک خون کی ندیاں بہا دیں یہ رنگ دیکھ کر خوجی شرداروں نے ایک جلسہ کیا اور پوری قوت سے مغلوں کے مقابلے کے لیے ایک خوج روانہ کی مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مغل بھاگ کھڑے ہوئے یہ موقع تھا بہرام سمجھ جاتا لیکن اس کے مجاج کا اب بھی وہی حال رہا نتیجہ یہ ہوا خوجی شرداروں نے محل کو گھیر کر اسے قتل کر دیا اور سلطان شمچ الدین کے پوتے علاہ الدین مسعود کو تخت پر بٹھا دیا شروع میں چند دن اس کی حالت اچھی رہی اس عرصے میں مغلوں نے پھر ہندوستان پر چڑھائے گی لیکن اب بلون کی حمت اور مستعدی سے ایسی فوج تیار ہو چکی تھی جس کے خوف سے مغل بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ بلہ ٹلی تو خیال ہوا کہ اب ملک کا انتظام درست ہوگا لیکن بادشاہت نے علاہ الدین کا بھی مزاج بدل دیا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر سردہ ناراج ہو گئے اور بارہ سو چھالیس میں اسے قتل کر ڈالا اب سلطان شمچ الدین کا سب سے چھوٹا لڑکا ناصر الدین محمود تخت پر بیٹھا یہ اتنا نیک اچھا دیندار تھا کہ سلطنت کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہ کرتا تھا تک محل میں کوئی نوکرچہ نہیں تھا بیگم خود اپنے ہاتھ سے گھانا پکاتی تھی ناصر الدین نے سلطنت کا سارا انتظام ویاس الدین بلون کے سپرد کر دیا اسے نصیت کی کہ میں تمہیں اپنا نائب بناتا ہوں دیکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کل خدا کے سامنے اس کا جواب نہ بن پڑے اور مجھے تمہیں اس دربار میں سرمندہ نہ ہونا پڑے اس تدبیر سے ملک کا انتظام درست ہو گیا بیس برس کی امن و چین کی سلطنت کے بعد سلطان ناصر الدین محمود بارہ سو پینسٹھ میں وفات پائی